محمد صاحب آپ بولیں گے سر کتنا ٹائم ہے سر میرے پاس کتنا ٹائم ہے سر میرے پاس کتنا ٹائم ہے آپ سپیچ کرنا چاہ رہے تھے دس منٹ ہے سر دس منٹ ہے دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایک دو منٹ دے دیجئے گا اگر لمبا اور عونربل فانیس میسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میں نے کوئی ریکویسٹ بھی کی تھی سپیچ سے پہلے کہ آپ اگر ہوں گے تو ایک میسج قائد کا میں آپ کو دوں گا ظاہر ہے ملک کی فائننشل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں آپ تو اب آئے ہیں لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جیسے ہم نے اٹھانا ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں رانہ تنویر صاحب موجود ہیں آپ کا اسم شریف اس لئے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دس سال پہلے اللہ بزرگے برطر نے مجھے موقع دیا اللہ کے سو ناموں کی نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں شاجی نہیں ہیں خان صاحب نہیں ہیں اُس زمانے میں ہمارے ساتھ حاشمی صاحب ہوا کرتے تھے لیکن نواب صاحب موجود ہیں اگر آپ کو میں دس سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے سو ناموں کی نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی اور میں دس منٹ کے اندر اس کو اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں دوبارہ میں یہ بات کروں مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے سو ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں پچیس کروڑ عوام ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈرز سے پہلے ان عوام کے ہیں جو پیچھے میں ہمارے پیچھے کھڑے کوئی لہور سے آیا ہے کوئی کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی خیبر پختون خواہ کے بلند و بڑا پہاڑوں سے آیا ہے مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحبی جو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کی تھی وٹو صاحب انہیں فرمایا تھا پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے جپٹی سپیکر صاحب تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آنکہ میں اپنی بات کر سکوں تو میری درخواست ہے تمام عوام کے معزز لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بینوں سے اپنی بات کیجئے دوسرے کے سنیے اور ہم گالیس سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی ہماری طرف سے بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں سمجھ تو دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں ہم ان کے لئے لیڈرز ہیں ہر باپ ہر ماہ اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے جو درداج وصیم صاحب آپ نے بیان کیا پشلی اسمبلی میں میں نے بات کی دی ہم سب پاکستانی ہیں پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا پنجابیوں نے قربانی دی سن بلوچ سب نے میں برملہ اس کا اظہار کرتا ہوں سب سے بڑی قربانی پاکستان کیلئے اگر کسی نے دی ہے اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنی اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ تو آج سے دس سال پہلے ڈپٹین سپیکر صاحب آپ کی فل توجہات مجھے چاہیے آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لاؤبی میں دیکھا تھا میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سولاموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافظ الرافی المعز المزل سمی البصیر الحكم العدل اللطيف الخبیر حليم العزیم الغفور الشکور علی الكبیر الحفیز المقیط الحسیب الجلیل الكریم الرقیم المجیب الواسع حكیب الودود المجید الباعث الشہید الحق وكیل القوی المتین الولی الحمید المعصی المبدي المعید مهی الممید الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاهد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الزائر الباطن اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عید کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات کا عید کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد خائد یعظم بیرستر محمد علی جنہ نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی طرح صاحب بیٹھے ہیں لاو میں میرے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے پاکستان علیہ السلام آباد کی ہارنا میں ہوں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا مضبوط ہونا ہوگا اس آدمی نے کہا تھا جناس صاحب نے کہ مسلمان مسئبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈریکشن بھی دی حکومت کیسے کرنی ہے فینینس کیسے چلانا ہے لاؤ منسٹر کا کیا قیام ہے بروکریسی نے کیا کرنا ہے آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ دو ہزار چوبیس پہ ایک بات کرتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم کہیں گے برا بجٹ ہے یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے لیکن اس آدمی نے دو اس آدمی نے انیس سو اٹاریس میں یہ بات کی تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ بات پاکستان کی فانس منسٹری پچتر سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سنٹر آفیس میں جب اسید عمر منسٹر فور فانس ہوا کرتے تھے ہم جب جاتی تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے امائیو صاحب اور اگزیب صاحب بڑا بڑا لکھا ہوا ہے قید عظم نے سنٹر آفیس میں فرمایا مفہوم ہے تقریباً اور فاظ ایسے ہی ہے تقریباً کہ ایسے ہی ووچ سٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ووچ with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system ایسا ہی ہے اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں honorable friends minister صاحب کہ the western economic system has given the world nothing but two world wars تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری سود سے پاک معیشت دیں مسلمان آنے ہن جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا economic system دینا تھا ہاں مشکل ہے اور زیر سا مشکل ہے لیکن سفر وہ جو نیشنل منڈیلا نے کہا تھا نا کہ a journey of a thousand miles starts with a single step let's take that step today from the national assembly of پاکستان my learned brothers and sisters دوسرا قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر دوسو چھہتر مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو the evil has touched them اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آگے آیت نمبر دوسو چھہتر میں کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یا ایوہاللزین آمانت تقاللہ وزرور ما بقی ربا انکنتم مومنین اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے چاہے نون بنائے پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں یہ بڑی سخت آیت ہے جب اس پیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں آپ خود شاہ صاحب خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں بھی ہم میں کسی میں ہم میں ہمت نہیں اللہ کہتے ہیں یا ایوہاللزین آمانت تقاللہ وزرور ما بقی ربا انکنتم مومنین فا ان لم تفلو فازنو بحرب اللہ بحرب من اللہ ورسولہ وانتبتم فلعوم رعوس واموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون اور جو کوئی سود کرے گا جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہے ہم محمد ہے ہم محمد اللہ رسول سے جنگ کرنے کی پچھتر سال سے جنگ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں غربت کیوں ہے میری بہن میں باتیں کی شازیہ مری صاحبہ نے میں ان کے بعد کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ریاست اسلام ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you the improvised people with you those people who who need our support ہر کوئی تو پیاروں پہ کھڑا نہیں ہے ہم نے ان کو اٹھانا ہے سینے سے رگانا ہے وہ ماں جن کے بچے شہید ہو گئے وہ بچے جو یتیم ہیں وہ ویڈوز what about them ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹن بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے کون وارس ہے the sovereignty of the state belongs to the almighty Allah اور اس کو ایک سیکھٹ رس کے طور پہ پچیس کروڑ نے استعمال کرنا ہے اور the state will exercise its powers through the chosen representatives not through some organization not to some department of the executive hub not army not ISI not any other department there are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں اپنی armed forces and intelligence agencies کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے but who will decide the policies میرے عانیب اللہ منسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سبھی مخاتب ہوں سب سے مخاتب ہوں قائد نے کیا کہا 16 جون 2000 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کا سپیچ کرتے کہا مفہوم یہ ہے الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں this is the legal position قائد کہتے ہیں this is the legal position the armed forces are the servants of the people of Pakistan you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you قائد مازاللہ یہ مرد تاقیامت رہے گا لیکن اس سے سیکھیں اس سے سیکھیں اس کو پانسی چڑھا دیا دوسرے کو بٹو کو آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈیپٹ سپیکر صاحب پاکستانیوں کو بتایا جائے ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو لیقت باغ میں جب شہید کیا گیا قوم کو بینظیر بٹو کے قاتلوں کا اثر چہرہ دکھایا جائے اس پر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے تی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کہتے ہیں جوڈیشن کمیشن yes we are with you make a جوڈیشن کمیشن on 9th May we want to know who were the people who committed that folly جس نے بھی کیا ہے ہم میں سے ہے کسی اور میں سے ہے میرا لیڈر تو اس نے جیل میں تھا حراست میں تھا اس پر جوڈیشن کمیشن بنائیں لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں میری بوڑی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے آپ ہی کی طرح ماں جی آپ ہی کی طرح کی اس سینڈر سیٹیزن ہے کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری آلیہ حمزہ کا کیا قصور ہے شاہرم احمود قریشی کا کیا قصور ہے ایک سینڈر پوڈیٹیشن پاکستان کے لیے جدجہد کرنے والا ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر استفادہ دینے والا میرے اجناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آج اس حوال میں کہنا چاہتا ہوں میں سائیفر کیس کے ایک ایک دن رہا میں عدالت جاتا رہا عمران خان بڑی ہوا ہے میں کہتا ہوں سائیفر پہ جو ڈیویسن کمیشن بنائیں اور جو بات مہترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مستر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میرا صاحب کے اجزام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ ہے کب کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیراعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اٹھاسی میں جب بینظیر صاحب کے قوت آئی نوے میں آج یہ آئی کس نے بنائی نوے میں آج یہ آئی کس نے بنائی کہ اس کو پانچ سال پورے نہیں کر دے دیا اور اگر نواز شریف آگئے نوے میں تو تریانوے میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کہ حکومت ختم کی گئی نواز شریف کو ہت کرنیا ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر انٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق وزیراعظم آپ کو نہیں پسند آپ اسے نہیں اگری کرتے سیاست سے اس پہ لائف اٹیک ایک دو منٹ جی اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں چار گولیاں کھا کے ساری تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے کتنی بینظیر کتنے لیاقات علی خان کتنے بھٹو قربان کرو گے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تی دور پیدا مقدمہ جمہوریتی ہے میرے بھائیوں میرے بہلوں میرے دوستوں دو نوٹ فائٹ فور پار دو نوٹ فائٹ فور پار پولیٹکس دو نوٹ فائٹ فور پار فائٹ فور پیپل پاکستان شکریہ شکریہ مائک کھولیں مائک کھولیں آپ کھڑے رہیں میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کھڑا رہوں گے انشاءاللہ جیل بھی نہیں دوڑ سکی لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو جب بات اسلام کی ہو جب قائد کی ہو پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے میں نے پشلی سپیچ میں بھی یہ بات کی ہم اپنے سٹیچر بڑھائیں اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں پاکستان زندہ